موسیقی میرے بہنوں یہ قرآن صرف آپ کو آخرت کے بارے میں نہیں بتاتا یہ دنیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ دنیا میں آپ پریشان ہیں آپ بیمار ہیں آپ بہت زیادہ غم ہیں آپ کو اولاد نہیں ہیں آپ کے پاس اگر رزق نہیں ہے مال کی کمی ہے تو آپ کیا کرنا کبھی قرآن کھولو تو سری معلوم ہوگا آپ کو جانتی ہیں آپ جب بھی ہم مسئیبت اور پریشانی میں ہوتی ہے اللہ سورہ امبیعہ میں مجھے اور آپ کو اس کا نسخہ بس لاتا ہے اس کی ریسیبی بتاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو انبیعہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتایا گیا سورے انبیعہ آپ اٹھائیے اللہ کیلئے جا کے دیکھو ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ پڑھو معلوم ہوگا آپ کو ہم مسئیبت میں پریشانیوں میں تو کیا کرنا اممہ یہ قرآن کو کھولنا یہ قرآن آپ کو اس کی ٹیبلٹ بتائے گا اس کا راستہ بتائے گا اور اس کا راستہ کیا ہے میری بہنوں یونس علیہ السلام جانتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کو ہم اعتقریمہ پڑھتے ہیں اممہ کیا پڑھتے ہیں اعتقریمہ میں بولو میری بہنوں یہ کس نے پڑھاتا اور کب پڑھاتا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے بولو کوشش کرو بولنے کی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ پڑھے میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے خور کرو ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا اصل مقصد ہمارے پاس پورا نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لیے غور کرو یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اب دیکھو مچھلی کہاں چلے جاتی سمندر کی تہہ میں چلے جاتی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے وہ مچھلی کہاں جاتی تہہ میں چلے جاتی اب وہاں پر غور کرو کوئی نہیں ہے ان کے پاس رات کان دھیرا سمندر کے پانی کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اتنی بڑی مصیبت میری بہنوں مجھ پر اور آپ پر اگر کوئی مصیبت آ جائے ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں اور ہمارے آت رہاں دس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ اندازہ کرو تھوڑی در کے لیے اندازہ کرو کوئی نہیں ہے ان کے پاس کوئی نہیں ہے اس اندھیروں سے پکارا لا الہ الا انتصبحانک انکن کنتم من ظالمین تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کو پکار رہے ہیں خور کرو مصیبت آئی پریشانی ہے اممہ اللہ کو پکارو اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا یعنی نکالا بولو نکالا نہ اللہ نے یہی بات اللہ نے قرآن میں بیان کی نا تو کیا اللہ مچھو اور آپ کو اللہ کو پکارنے پر میری اور آپ کی مصیبت کو دور نہیں کریں گے ضرور کریں گے ضرورت اس بات کی میں اور آپ اپنے مصیبت کے وقت اللہ کی طرف پلٹ جائے اللہ کی طرف رجوع جائے اللہ کو پکارنے والے بن جائے بیمار ہے اممہ بیماری ہے ہم کو پکارو اللہ کو پکارو اللہ قرآن میں اس کا طریقہ بتلاتا ہے سورہ انبیاء صرف ایک سورہ کو پڑھ لیجئے ایوب علیہ السلام ہے بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہو گئے بعض حدیث میں آتا ہے کہ ان کا پورا جسم سڑنا شروع ہو گیا اللہ کا احسان ہے ہم کو تو آج چھوٹی چھوٹی بیماریاں اگر ہوتی بھی ہے تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی اتنی بھی بری نہیں ہوتی کہ ہمارے جسم سے کیڑے جھڑنا شروع ہو نہیں ہوتی نا پیٹ میں درد پیٹ میں درد سر میں درد پیروں میں درد یہ درد وہ درد لیکن ان دردوں میں ہم کبھی کہ ہم نے کبھی اللہ کو پکارا غور کر اپنے اوپر ایوب علیہ السلام اللہ نے بیماری دی معلوم تھا کہ جس رب نے بیماری دی وہی رب ان کی بیماری کو دور کرے گا پکارتے ہیں اے یارب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہیں میرے اور آپ کے لئے نسخہ بتا دیا گیا میرے اور آپ کے لئے ایک بہترین ریسی پی بتا دی گئی جس کے ذریعے میں اور آپ اپنی بیماریوں کو خدور کر سکتے دیکھو خوران بتا رہا نا بیماری ہے دردے جسم میں تکلیف ہے فکارو اللہ سبحانہ و تعالی کو مستنیت در روانتا رحم الراہیمین اللہ مجھے تکلیف ہو رہی اللہ تو رحم کرنے والا ہے اللہ تو رحم کرے گا اللہ اللہ مدد کرے گا یہ بات کان سے ملی مجھے اور آپ کو اب دنیا کی زندگی ہے نا میری بینو دنیا کی زندگی گزارنا ہے نا ہم کو دنیا کی زندگی ہم کیا وزنے قرآن پڑھ لے تو آجر واہ ملتا جی یہاں کیا ملتا اما یہاں پر مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی کیسے گزارنا اس کا طریقہ بتلا رہا ہے اولاد نہیں ہے پریشان مت ہو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ قرآن کھولو سورہ انبیاء میں ذکریہ علیہ السلام کی ایک بہتری مثال دے دی گئی رب لا تدرنی فردوں و آنت خیر الوارثین عمر ہو گئی ہڈیاں کمزور ہو گئی اللہ سے دعا کر رہے ہیں غور کرو آج ہمارے نوجوان جوڑے دو سال تین سال پانچ سال دس سال میں مایوس ہو جاتے ہیں ذکریہ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے ایک عمر کا اچھا خاصا حصہ گزر چکا یہاں تک گزر چکا کہ ان کی بیوی کی جو ریٹ کی ہڈی تھی وہ جھک چکی موں کے دانت گر چکے اس حالت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رب لا تدرنی فردوں و آنت خیر الوارثین اللہ تو بہترین وارث اتا کرنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام پچیس سال کے ہو چکے تھے کتنے سال کے ماں ہماری زندگی اگر چالیس کر لی تو ہم ہماری پری امیدوں کو چھوڑ دیتے ہے نا پچیس سال کے عمر میں اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ تم مجھے ایک بہترین وارث اتا کر نیک اور سوالے اولاد اتا کر اللہ اتا کرتا ہے اللہ نے اولاد دی نہیں دی تو اب اولاد کی اگر ضرورت ہے اولاد اگر نہیں ہو رہی تو کس کو پکارنا ماں قرآن میں اللہ نے بتایا نا پریشانی ہے دوڑو اللہ کی طرف مصیبت میں دوڑو اللہ کی طرف آپ کو اس دنیا کی پوری کی پوری زندگی اگر مصیبت میں آگئی تب بھی دوڑو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف کیونکہ اللہ ہی ہماری تمام کی تمام مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے